اسلام علیکم دوستوں جس طرح آپ لوگوں کو پتائیں ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائے ہیں کڑیٹ کالیجز کے بارے میں اس ویڈیو میں بھی ہم کڑیٹ کالیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کالیجز کا محل وقوع کیا ہے وہ کہاں پر واقع ہے ان کا خرچ کتنا ہے پروسیجر آپ ایڈمیشن کیا ہے یہ سارے باتیں ہم مختلف ویڈیوز میں ریسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو سب سب پہلے ہم آتے ہیں کڑیٹ کالیجز رزمک کے طرف رزمک بنو کی جنوب مغرب میں ایک سو بیس کلومیٹر کی فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے جو اس سطح سمندر سے چی ہزار پانچ سو پٹ ملندی پر واقع ہیں رزمک کو بعض خصوصیات کی بنا پر انگریز چھوٹا لندن سے تعبیر کرتے تھے حکومت برطانیہ کے دور میں یہاں مشہور فوجی چاونی تھی تو اس چاونی کی دو حصے تھی بالائے حصہ افر کیم اور زیرین حصہ لور کیم انیس سو تریتر میں ایف سین فرنٹیر کورفز کی ایک یونٹ شوال رائفل کے نام پر یہاں قائم ہوئی جو بعد میں صرف افر کیم تک محدود ہو گئی جبکہ لور کیم فور کو ویسی ہی خالی چھوڑ جائے گیا انیس سو پچتر میں سوقت کے وزیرعظام محترم ذو الفقار علی برٹو نے صبح سرحد کے قبائلی عوام جو آج کل خیبر پختنخواہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ قبائلی عوام میں تعلیمی شعور بیدار کرنے اور ان کے بچوں کو زیوری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے لور کیپ میں ایک کھیڈٹ کالج قائم کرنے کا آزم ظاہر کیا چنانچہ رزمک کے حسین اور سرسبز و شداب وادی میں انیس سو اٹھتر میں بے عذابیتہ تھا اور پر برٹو کھیڈٹ کالج کا عجرہ ہوا اس ٹائم رزمک کھیڈٹ کالج کا نام برٹو کھیڈٹ کالج تھا بعد میں اس کا نام کھیڈٹ کالج رزمک پڑ گیا کھیڈٹ کالج رزمک بارہ سو بتیس کنال رقبے پر فیلا ہوا ہے اس کالج میں آٹھوی سے لے کر ایف ای سی تاک طلبہ کو زیوری تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے اس کالج کے سب سے نمائع خصوصیت یہ ہے کہ یہ ادارہ ملک کا سب سے سستطرین ادارہ ہے طلبہ کے رحائش مفت میڈیسن مفت دوبی نائی ترکان مونچی درزی ان سب کا خرچہ زیرو ہے حتیٰ کہ طلبہ کو یونیفران تک مفت ملتی ہے اگر کھڈٹ کالج رزمک کو غریبوں کا کالج کہا جائے تو بے جانوں ہوگا تو یہ تھی کھڈٹ کالج رزمک کے بارے میں کچھ باتیں ہم دوسری کھڈٹ کالجز کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایک کھڈٹ کالج کے بارے میں پھر ہم سارے کھڈٹ کالجز میں پروسیجر آپ ایڈمیشن جیسے رہے ہیں تقریباً سب میڈیکل کالجز میں ایک جیسا پروسیجر ہیں پاکستان کے جتنے بھی کھڈٹ کالجز ہیں تو ان کا ایڈمیشن پروسیجر سیم ہی ہوتا ہے دوسر میں مختلف چیزیں ہیں تو ایک ایک ہم سٹیپ وائز ڈیٹیل سے بتاتے ہیں پھر جو کھڈٹ کالجز کے پریفریشن کا تریخکار ہے کھڈٹ کالج کی ٹیسٹ کے لئے ہم نے تیاری کیس طرح کرنی ہے تو بھی ہم انگلیش اور دو اس لئے میں جتنے بھی مطلب سبجکٹ ہے تو ایک ایک کی اوورویو لیتے ہیں کہ اس سبجکٹ سے ہم نے یہ چیزی یاد کرنی ہے تو آج کا ویڈیو حمالتی کھڈٹ کالجز رزمہ کے بارے میں انشاءاللہ دوسری ویڈیوز بھی ہم بناتے ہیں دوسری کھڈٹ کالجز اور میترڈا آپ ایڈمیشن کے بارے میں جو پروسیجر ہیں تینکیو